بھئی گزشتہ روز مسئلہ آپ نے پڑا تھا کہ اگر مشتری اور بائے میں آخد ہوا اور مشتری نے خیار شرط اپنے علاوہ کسی اور شخص کے لئے رکھا تو پھر اس صورت میں دونوں کو خیار ہوگا مشتری کو بھی خیار ہوگا اور تیسرا شخص ہے اس کو بھی بیار ہوگا جو بھی چاہے ان میں سے اجازت دے سکتا ہے اور جو بھی چاہے بے کو فسخ کر سکتا ہے لیکن اگر ایک نے اجازت دے دی اور دوسرے نے فسخ کر دیا تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں بھئی جس نے پہلے جس کا خال پہلے تھا اس کے مطابق عمل ہوگا بھئی اگر پہلے نے اجازت دی ہے تو بے جائز ہو گئی خیار ختم ہو چکا اور اگر پہلے والے نے فسخ کیا ہے تو پھر بے کیا ہو چکی فسخ ہو چکی اور اگر دونوں اکٹھے پائے گئے دونوں کا خال اکٹھا تھا تو پھر اس صورت میں فسخ اولا ہے اس لیے کہ فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے بھئی اس لیے کہ جو بے مجاز ہو بھئی اس کے ساتھ تو فسخ لاحق ہو سکتا ہے لیکن جو بے ایک دفعہ فسخ ہو جائے وہ پھر اجازت اس کے ساتھ لاحق نہیں ہو سکتا جیسے دیکھو مثال کے طور پر ایک شخص نے خیار کے ساتھ بھئی مشتری نے اپنے خیار کے ساتھ مبیعہ خریدا کہ مجھے تین دن تک فسخ کرنے کا اختیار بھی ہے اب ایک دفعہ اس نے اجازت دے دی اب اس کا خیار ختم ہوا تو یہ بے مجاز ہو گئی بھئی لیکن ابھی اس نے باعے سے مبیعہ وصول نہیں کیا تھا کہ وہ مبیعہ باعے کے پاس حلاق ہو گیا بھئی جب وہ مبیعہ باعے کے پاس حلاق ہوا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ بے ہی فسخ ہو گئی اس لیے کہ بے تو واقع ہوئی تھی مبیعہ پر اور مبیعہ ہی ختم ہوا تو عقد بھی ختم ہو گیا تو یہ دیکھو بے مجاز تھی لیکن اس نے کس کو قبول کر لیا فسخ کو قبول کر لیا فسخ لاحق ہو گیا اس کے ساتھ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بے جب ایک مرتبہ فسخ کر دی جائے پھر وہ اجازت کو قبول معلوم ہوا کہ فسخ قوی ہے اور اجازت ضعیف ہے تو جب دونوں کا قول اکٹھا پایا گیا یا پتہ نہیں چار رہا کس کا قول پہلے ہے تو اس صورت میں فسخ قولہ ہے اور صاحب کتاب نے ذکر کیا تھا کہ فقہہ اس کی علت یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی دونوں کو خیار کیوں ہے خیار تو صرف تیسرے کو ہونا چاہیے اب مشتری نے جب اسے خیار دے دیا تو مشتری کو خیار نہیں کہتے ہیں بھئی تیسرے کے لئے خیار جو ثابت ہوا وہ نیابتن ہوا وہ اس مشتری کا نائب ہے اور جب وہ اس مشتری کا نائب ہے تو اختزائن مشتری کے لئے بھی کیا ثابت ہو گیا خیار کیونکہ اس کے پاس اگر ولایت ہوگی تو وہ نائب بنا سکتا ہے اگر ولایت ہی نہیں تو وہ نائب بھی جب اس کے بعد ولایت ہے تو اقتضان اس کے لئے بھی خیار ہونا چاہیے یہ ثابت ہوا بھئی اس پر صاحب کتاب نے اشکال کیا تھا کہ بھئی تیسرے کے لئے خیار رکھنے کے لئے ضروری تھا کہ دونوں عقد کرنے والے اس پر راضی ہوں بھائے بھی راضی ہو پھر تیسرے کو خیار ملے گا اس لئے کہ وہ تو عقد میں شریک ہی نہیں ہیں تو معلوم ہوا جب بھائے کی بھی رضا مندی ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صرف مشتری کا نائب نہیں ہے بلکہ دونوں کا نائب ہے جب دونوں کا نائب ہے تو پھر مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے صرف کس کو خیار ہونا چاہیے تیسرے شخص کو خیار ہونا چاہیے اس لئے کہ بھائے کا بھی وہ نائب ہے معلوم ہوا بھائے اس کے خیار پر راضی ہے تو اس کے خیار پر راضی ہونے سے قیم مطلب نہیں ہے کہ بھائے کس کے خیار پر مشتری کے خیار پر بھی راضی ہو ہو سکتا ہے وہ اس کے خیار پر راضی نہ ہو لہذا مشتری کو خیار نہیں ہونا چاہیے میں نے اس کا بتلایا تھا کہ بعض علماء نے اس کا جواب دیا وہ فرماتے ہیں بھئی کہ خیار تو مشتری نے رکھا تھا اس نے اپنا نائبیس کو بنایا ہے باقی بائے کی رضا مندی اس لئے ضروری تھی کہ تیسا شخص تصرف کر سکے اجازت کا یا فسخ کا اب جب تک بائے کی رضا مندی نہیں ہوگی تو وہ تیسا تو عقد میں شریک ہی نہیں ہے تو وہ کوئی تصرف کر سکتا ہے اس لئے بائے کی اجازت ضروری تھی تاکہ اسے تصرف کا حق حاصل ہو جائے تو اس لئے بائے کی اجازت ضروری تھی تو نائب تو وہ صرف کس کا ہے مشتری کا ہے جب مشتری کا ہی صرف نائب ہے تو مشتری کو بھی اقتضان کیا حاصل ہو جائے گی خیار حاصل ہو جائے گا بھئی اس کے بعد ایک مسئلہ پڑا تھا کہ دو غلام کسی شخص نے اس شرط پر بیچے کہ ان دونوں میں سے مجھے خیار ہے ایک کے اندر اور مجموعے کے رقم بتا دی تو بتلایا تھا صاحب کتاب نے آپ کو کہ بین فاسد ہوئی اس لئے کہ مبعہ بھی مجھول اور سمن بھی میں نے کہا تھا اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے ایک ذابطہ یاد رکھیں وہ ذابطہ یہ ہے کہ جس مبعہ کے اندر خیار ہوا کرتا ہے وہ غیر مبعہ شمار ہوتا ہے غیر مبعہ کیوں شمار ہوتا ہے اس لئے کہ بیعت کا حکم کیا ہے ملکیت اور جس میں خیار ہے اس کے اندر ملکیت حاصل ہوتی ہے مشتر کو اس کے اندر بھی leukیت نہیں حاصل تو معلوم ہوا وہ مبعہ نہیں تو حکم کے اعتبار سے وہ غیر مبعہ ہے حکم کے اعتبار سے غیر مبعہ ہے اس میں ملکیت نہیں آرہی تو اب ایک آدمی یہاں پر کل چار صورتیں بنتی تھیں چار صورتیں دو باتوں کو یاد رکھیں ان کے اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں ایک یہ کہ محل خیار متعین ہو یا متعین نہ ہو اور دوسری چیز ہر ایک کا الگ سمن بیان کرے گا یا ہر ایک کا سمن الگ بیان نہیں کرے گا تو چار صورتیں ایک صورت یہ کہ ہر ایک کا سمن بھی الگ بیان کرے اور محل خیار بھی متعین کرے کہ اس فلان والے غلام میں مجھے کیا ہے غلام ہے اس میں مجھے بے کو فصف کرنے کا حق حاصل ہے اور دوسری صورت یہ تھی بھئی کہ دونوں میں سے کوئی ایک نہ تو محل خیار کو متعین کرتا ہے بس یہ کہہ کہ دو غلام بیشتی ان میں سے ایک میں مجھے خیار ہے بھئی کس کے اندر خیار ہے متعین نہیں کیا اور ہر ایک کے الگ سمن بھی نہیں بتایا مجموعے کے سمن بتا دیئے دونوں کتنے کے ہیں تو اس صورت نے بھئی مبیعہ بھی معلوم نہیں اور سمن بھی معلوم نہیں اس لیے کہ ایک میں تو یقیناً خیار ہے اور جس میں خیار ہو وہ غیر مبیعہ اور دوسرا کیا بن جائے گا مبیعہ تو خیار کا تو پتہ ہی نہیں کس کے اندر ہے پتہ نہیں کونسا والا غیر مبیعہ ہے اس غیر مبیعہ کا پتہ چلتا تو دوسرے کا پتہ چلتا وہ کیا ہے مبیعہ تو مبیعہ بھی مجہول اور ہر ایک کے الگ الگ سمن بھی اس نے نہیں بتایا تو اس مبیعہ کے سمن بھی مجہول ہوئے ہوئے اور باقی دو صورتیں یہ تھیں کہ ایک محل خیار کو متعین کرے اور سمن کو الگ بیان نہ کرے یا سمن کو تو الگ بیان کرتا ہے لیکن محل خیار کو متعین تو ان چاروں صورتوں میں سے صرف ایک صورت میں عقد صحیح ہو جائے گا وہ صورت جس میں محل خیار بھی متعین کر دے اور سمن بھی الگ الگ باقی صورتوں میں کہ جہے دونوں نہ بیان کرے یا دونوں میں سے ایک نہ بیان کرے تو پھر عقد کیا ہو جائے گا فاسد نہیں تو تین صورتوں میں عقد فاسد ہوا بھئی یا تو جہالت مبیعہ کی وجہ سے یا جہالت سمن کی وجہ سے یا دونوں کی جہالت کی وجہ سے اس پھر ایک اشکال ہوا تھا بھئی کہ آپ نے جواز والی صورت میں کیا کہا جب ایک غلام کے اندر محل خیار بتلا دیا کہ یہ غلام محل خیار ہے اس کے غلام کے اندر مجھے عقد کو فسخ کرنے کا حق حاصل رہے گا اور تھرے کے الگ سمن بھی بتلا دیئے تو اس پر پھر دوسرا اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط لگا دی گئی اور مبیعہ کے ساتھ غیر مبیعہ کے قبول کرنے کی شرط جب لگائی جائے تو عقد کیا ہو جائے کرتا ہے فاسد جیسے ایک شخص نے ایک غلام اور ایک آزاد ان دونوں کو ملا کر کسی کو بیچا اور کہا یہ دونوں غلام ہیں اس کو نہیں پتا بھئی کہ یہ کیا ہے ایک تو آزاد تو یہ دونوں آزاد ہیں اور ان دونوں کو اتنے پیسے ہیں تو یہ بے فاسد ہوگی مارا نا امام صاحب کے نزدیک چاہے الگ الگ سمن بھی بیان کر دیتا ہے دونوں کا پھر بھی کیا ہو جائے گی بے فاسد یہ کہ ایک تو ہے غلام مبیعہ ٹھیک لیکن آزاد آدمی تو مبیعہ نہیں اور ان دونوں کو اس نے ایجاب میں جمع کر دیا یہ دونوں میں نے آپ کو بیچوئے الگ الگ ایجاب کیا ہے ایک ایجاب ایک ایجاب ایک تو ہے مبیعہ ایک ہے غیر مبیعہ تو گویا دوسرے کو مبیعے کے قبول کرنے کے لیے اس پر شرط عائد کر دی کہ غیر مبیعہ بھی تمہیں کیا کرنا پڑے گا قبول کرنا پڑے گا لفظوں میں شرط نہیں ہے لیکن ایجاب میں جب جمع کر دیا تو یہی صورت بن گئی یہی صورت ہے اور جب بھی ایسا کیا جائے تو آقد فاسد ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی جب ایک محل خیار بھی متعین ہے ہر ایک سمن بھی الگ بتلا دی ہے یہ دو غلام میں نے بیچے یہ جو پہلا غلام ہے اس میں میں آقد کو فسق بھی کر سکتا ہوں اور اس پہلے کی قیمت دو سو ہے دوسرے کی قیمت تین سو ہے آپ جس کو لینا اس کے ساتھ بیک کر لی دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے میں نے قبول کی تو آپ بھئی دیکھو جس میں خیار ہے وہ تو ہے غیر مبیعہ اور دوسرا کیا ہے مبیعہ اور ان دونوں کو اس نے ایک ایجاب میں جمع کر دیا اور ایک ایجاب میں جمع کر دیا تو گویا مبیعہ کو قبول کرنے کے لیے غیر مبیعہ کو قبول کرنے کی شرط لگا دی تو اس صورت میں آقد کو کیا ہونا چاہیے فاسد لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ فاسد نہیں بھئی جب تو محل خیار اور سمن کا پتہ ہے تو پھر فاسد نہیں حالانکہ یہ تو فاسد ہونی چاہیے تو علامہ صدر الشریعہ نے بتلایا کہ یہ جو دوسرا غلام ہے جس میں خیار ہے جس غلام ہے یہ من کلیل وجہ غیر مبیعہ نہیں اگر من کلیل وجہ غیر مبیعہ ہوتا تو پھر آقد فاسد ہوتا جیسے وہ آزاد تھا آزاد من کلیل وجہ کیا تھا بھئی غیر مبیعہ وہ تو مبیعہ بنی نہیں سکتا جبکہ یہ من وجہ مبیعہ ہے یہ وہ غلام جس میں خیار ہے اور من وجہ مبیعہ نہیں مبیعہ ہے بائی لحاظ کہ اس نے اس کو ایجاب میں جمع کیا ہے ایجاب میں ذکر کیا ہے بھئی سمجھ میں آیا اور یہ محل بیعہ بھی ہے حل بیعہ اور مبیعہ نہیں ہے بائی لحاظ کہ اس میں خیار رکھا ہے اور جس میں خیار رکھا جائے وہ کیا ہوتا ہے غیر مبیعہ تو یہ مبیعہ بھی ہے من وجہ اور غیر مبیعہ بھی ہے من وجہ تو جو تین صورتیں ہیں جن میں بے فاسد تھی جن میں جہالت سمن یا جہالت مبیعہ تھی دونوں تھے ان کے اندر ہم نے اس کے غیر مبیعہ ہونے کا اعتبار کیا تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لئے غیر مبیعہ کی شرط گویا لگا دی گئی تو اس صورت میں واقت کیا ہوئے فاسد جبکہ اس صورت میں ہم نے اس کو بھی مبیعہ ہونے کا اس کے بھی اعتبار کیا تو مبیعہ کو قبول کرنے کے لئے غیر مبیعہ کی شرط نہیں لگائی گئی بلکہ مبیع ہی کی کیا کی گئی ہے شرط لگائی گئی ہے تو لہذا بے فاسد نہیں بھائی وَشِرَاءُ أَحَدِ السَّوْبَيْنِ اَوَ أَحَدِ سَلَاستِ عَلَى أَن يُعَيَّنَ أَيَّن شَاءَ فِي سَلَاستِ اَيَّامٍ صَحَّ لَا اِلَّمْ يُشْتَرَتْ تَعِيِّنُهُ یہاں سے خیار تائین کے بارے میں بتلا رہے ہیں بھئی آپ ایک کپڑا لینے گئے دکاندار کے پاس دکاندار نے کہا یہ کپڑا دس کا ہے یہ کپڑا بیس کا ہے یہ کپڑا تیس کا ہے آپ نے کہا بھئی میں ات شرط پر لیتا ہوں یہ تین کپڑے لے جاتا ہوں یہ ان میں سے ایک کپڑا میں خریدتا ہوں اس شرط پر کہ ان میں سے تائین کا حق مجھے ہوگا جس کو میں چاہوں گا کیا کروں گا آپ سے لے لوں گا ان تین میں سے ایک کپڑا میں نے خریدا اس شرط پر کہ مجھے کس چیز کا حق ہوگا تائین کا حق ہوگا بھئی تائین کا تو وہ تین کپڑے لے گیا اور اس نے تائین کی کون سا کپڑا لے گا نہیں ہاں تائین کا حق اس نے لے لی تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ بے فاسد ہونی چاہیے اس لئے کہ مبیعہ مجھول ہے اس نے کوئی متعین کیا میں دس والا لوں گا یا بیس والا لوں گا یا تیس والا لوں گا اس نے متعین نہیں ہے اور مبیعہ یا سمن مجھول ہوں تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد تو قیاس بھی تقاضہ کرتا ہے یہ بے فاسد ہونی چاہیے اس لئے کہ مبیعہ معلوم نہیں لیکن استحسانا فقہاں نے اس کی اجازت دی بھئی حاجت کی وجہ سے کس کی وجہ سے حاجت کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے بھئی حاجت پیش آتی ہے عموماً اس قسم کی بیہ کی اس لیے کہ یہ تین کپڑے ہیں یا دو کپڑے ہیں ان میں سے وہ ایک لینا چاہتا ہے اور کسی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے یا سوچنا چاہتا ہے بھئی تو بس حاجت کی وجہ سے اس کی اجازت دے دی صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو حاجت کی وجہ سے تو یہ استحسانا اجازت ہوئی ورنہ قیاس کی روح سے تو یہ کیا ہونا چاہیے تھا جائز لیکن اس میں یاد رکھو یہ زیادہ سے زیادہ تین کے اندر جائز ہے تین کپڑوں میں تین چیزوں میں تین سے زیادہ کے اندر اس کی اجازت اس لیے کہ تین قسم کی چیزوں میں تین قسمیں آ گئیں اعلی بھی ادنہ بھی اور متوسط بھی تین انواع کی چیزیں ہو سکتی ہیں اعلی بھی ادنہ بھی اور تو تین سے ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو تین میں حاجت تھی اس لیے تین میں اجازت دے دی اگر تین سے زیادہ اس شرط پر خریدتا ہے تو پھر بھے کیا ہو جائے گی فاسد بھے فاسد ہو جائے گی بھے فاسد ہو جائے گی صورت سمجھ میں آ گئی بھئی تین سے زیادہ میں بھے فاسد ہو جائے گی اچھا دیکھئے بھئی وَشِرَاءُ اَحَدِ سَوْبَيْنِ اور خریدنا دو کپڑوں میں سے ایک کو او احَدِ سَلَا سَتِن یا تین میں سے ایک کو بھئی اعلی اس شرط پر کہ اَنْ يُعَيِّنَا اَيَّنْ شَاعَا کہ وہ متعین کر دے گا جس کو چاہے گا فی سَلَا سَتِ اَيَّامِن تین دن کے اندر صححہ تو یہ کیا ہے صحیح ہے یہ خریدنا لَا إِلَّمْ يُشْتَرَتْ تَعِيِّنُهُ لیکن صحیح نہیں ہے اگر شرط نہ لگائی گئی مبیعے کی تَعِيِّن کی ہا ضمیر کس کو راجے مبیعے کو اگر مبیعے کی تَعِيِّن کی شرط نہ لگائی گئی یہ معروف پڑھ لو إِلَّمْ يَشْتَرِتْ تَعِيِّنَهُ اگر اس مبیعے کی تَعِيِّن کی شرط نہ لگائی تو پھر صحیح نہیں ہے تَعِيِّنِ مبیعہ مثلاً تین کپڑے لے کر جا رہا ہے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نے ایک خریدا اس میں سے ایک خریدتا ہوں یا دو خریدتا ہوں یہ نہ کہہ کوئی خرید لوں گا ایک یا دو خرید لوں گا بغیر تَعِيِّن کے تَعِيِّن کرنا ضروری ہے کہ ایک خریدوں گا یا دو خریدوں گا اس لیے کہ پھر اس صورت میں اگر تَعِيِّن نہیں کرتا تو پھر تو جہالت اور بڑھ جاتی ہے پہلے مبیعہ کا پتہ نہیں ہے ان میں سے مبیعہ کونسا ہے پھر یہ بھی نہیں پتہ پتہ نہیں ایک لے گا تین میں سے یا دو لے گا تو جہالت اور بڑھ گئی تو شیوع جہالت کی وجہ سے پھر بھی بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی اس لیے کہا اگر شرط آئین کی نہ لگائی تو پھر بھی صحیح نہیں وَلَّا فِي أَحَدِ أَرْبَعَاتٍ اور نہ ہی چار میں سے ایک کے اندر صحیح ہے یعنی چاہ تین سے زیادہ کے اندر یہ جائے نہیں بھئی کیوں تین میں کیوں دی چار میں کیوں نہیں دی کہتے ہیں لِأَنَّ الْقِيَاسَ عَدَمُ الْجَوَاضِ اس لیے کہ قیاس تو اس بے کے عدم جواب کا تقاضہ کر رہا ہے قیاس تو کہتے ہیں تین میں بھی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ مبیعہ مجھول ہے لَاكِنْ نَسْتِحْسَنَّا بھئی لَاكِنْ نَسْتَحْسَنَّا لیکن ہم نے کیا کیا بھئی استحسان یا فِسْسَلَاستِ تین کے اندر استحساناً ان میں اجازت دی لِمَقَانِ الْحَاجَتِ مقامِ حاجت ہونے کی وجہ سے فَإِنَّ السَّلَاستَ مُشْتَمِلَتُنْ عَلَى جَيِّدِ وَالْرَجِئِ وَالْمُتَوَسْتِ اس لیے کہ تین مشتمل ہوتے ہیں جید ردی اور متوسط تینوں انواع آگئیں وَفِسْزَائِدِ عَلَى السَّلَاستِ اور تین سے زائد میں بھئی حاجت ہے تین سے زائد میں حاجت بھی نہیں فَأَبْقَيْنَاهُ عَلَى الْأَصْلِ تو ہم نے بھی اس کو باقی رکھا اس کی اصل پر وَهُوَ عَدَمُ الْجَوَازِ اور وہ عَدَمِ جَوَاز ہے بھئی عَدَمِ جَوَاز تو خیار تائین کا پتہ چلا بھئی آپ کو اچھی طرح کہ تین چیزیں خریدتا ہے کہ تین چیزیں لے تین میں سے ایک چیز خریدتا ہے اس شرط پر کہ ان میں سے مجھے تائین کرنے کا حق ہے جسے چاہوں ایک کو متائین کرلوں بھئی کے لئے اب یاد رکھو اس میں دو قول ہیں امام محمد اپنی کتاب جام صغیر جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں خیار شرط بھی ضروری ہے خیار تائین کے اندر کیا ضروری ہے خیار شرط بھی ضروری ہے خیار شرط کا کیا معنی ہوگا تین دن ایک میں تو بیہ کرتا ہوں تین دن میں میں اس میں سے ایک پسند کر لوں گا اس میں میں نے بیہ کر لی آپ کے ساتھ بھئی اور فسخ کرنے کا بھی مجھے حق حاصل ہے چاہوں تو ایک بھی نہ لوں ایک میں تو بیہ میں نے کر لی آپ کے ساتھ اس وقت کر لی یا نہیں کر لی بیہ ہو گئی ہاں اتائین کروں گا میں مجھے تین دن کا اختیار ہے لیکن مجھے فسخ کا حق بھی حاصل ہے میں اس کو کیا کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب جامع صغیر سے معلوم ہوا خیار تائین کے ساتھ خیار شرط بھی ضروری ہے اس کے بغیر صحیح جبکہ دوسری روایت جامع قبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیار تائین کے ساتھ خیار شرط ضروری نہیں ہے خیار شرط لگا بھی سکتا ہے آفت کو فسخ کرنے کی شرط لگا سکتا ہے اور چاہے تو نہ لگائے مرضی ہے یہ کس سے معلوم ہوتا ہے جامع قبیر سے تو معلوم ہوتا دو روایتیں آ گئیں دو روایتیں اور تو بعض علماء نے ایک کو اختیار کیا وہ کہتے ہیں خیار تائین کے ساتھ خیار شرط ضروری ہے اور بعض علماء اس طرف چلے گئے کہ نہیں خیار تائین کے ساتھ خیار شرط ضروری تو اگر یہ قول لیں کہ خیار شرط کے ساتھ خیار تائین ضروری خیار تائین کے ساتھ خیار شرط ضروری نہیں تو پھر تین دن کی مدت زیادہ سے زیادہ مقرر کرنا ضروری ہے مدت مقرر کرنا پھر کیا ہے خیار شرط ہوتا تو وہ تو ہوتا ہے کتنے دن تک ہے تین دن تک تو اگر خیار شرط ضروری قرار نہ دیں تو پھر اس صورت میں مدت کی تائین کرنا ضرور کتنے دنوں میں تائین کرو گے ایک میں کرو گے دو میں کرو گے یا تین میں بھئی اور متن بھی اسی روایت پر مشتمل ہے معلوم ہوا انہوں نے خیار شرط کو تو نہیں ذکر کیا لیکن تین ایام کو کیا کر دیا متن میں ذکر کر دیا معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی اولا کیا ہے کہ خیار شرط ضروری البتہ مدت کا متعین کرنا ضروری ہے ضروری ہے اور نیز یہ بھی یاد رکھو یہ جو چیزیں لے کر گیا ہے جتنے کی بیع کر لی وہ تو مبیع ہے باقی امانت کے حکم میں ہیں کس کے حکم میں ہیں امانت کے حکم میں ہیں ایک مبیعہ ہوگا ان میں سے اگر ایک کی بات کی دو کی بات کی تھی تو دو مبیعہ ہوں گے اور ایک کیا ہوگا ایک امانت ہوگا اور پھر اگر ان میں سے کوئی ایک عیبدار ہوگیا یا حلاق ہوگیا مثلا ایک کی بیع کی تھی تو وہ ایک تین میں سے بھی متعین اس نے کرنا ہے کہ ان میں سے ایک عیبدار ہوگیا یا حلاق ہوگیا تو کہتے ہیں بس بھئی امبیعہ کے طور پر کیا ہوگیا متعین ہوگیا کیونکہ اب اس کو واپس اس نے تو واپس کرنے تھے یا نہیں کرنے تھے بھئی اب واپس نہیں کر سکتا تو یہ معلوم ہو یہ مبیعہ کے طور پر متعین اور باقی کیا ہیں امانت ہیں امانت تو اس کے سمن دینے پڑیں گے جتنے اس کے بتائے تھے دس والا ہوا ہے تو دس دینے پڑیں گے بیس والا خراب ہوا ہے تو بیس دینے پڑیں گے تیس والا خراب ہوا تو تیس تیس تین تھے تینوں حلاق ہو گئے بھئی کہتے ہیں بھئی پھر تینوں کے سمن میں سے تین نہ دو بناو ذرا دو سے سمجھانا آسان ہو جائے گا آپ کو بھئی دو لیے تھے کہ دو میں سے ایک لوں گا دونے ہی حلاق ہو گئے بھئی اگر ایک حلاق ہوتا تو پھر وہ تو مبیعہ متعین تھا دوسرا کیا شمار ہوتا امانت امانت شمار ہوتا اب اگر دو میں سے دونوں حلاق ہوئے پھر دیکھو پہلے کونسا حلاق ہوا ہے جو پہلے حلاق ہوا یا پہلے آئیب دار ہوا وہ تھا مبیعہ اس کے آئیں گے سمن اور دوسرا تھا امانت اس کا کوئی زمان نہیں اگر یہ بھی نہیں پتا کونسا پہلے حلاق ہوا یا دونوں اکٹھے حلاق یا آئیب دار ہوئے تو پھر اس صورت میں دونوں میں امانت کا بھی شیوع ہے اور مبیعہ ہونے کا بھی تو دونوں کے آدھے آدھے سمن دے دے گا وہ تھے بطور مبیعہ کے اور آدھا آدھا جو حلاق ہوا وہ بطور امانت کے تھا صورت سمجھ میں دیکھئے اچھا بھئی اگلا مسئلہ دیکھئے وَأَخْضُهُ بِشُفَاتِ دَارَنْ بِعَاتْ بِجَمْ بِمَاشُورِتَ فِيهِ الْخِيَارُ الْرِزَاءُنْ بَئِمْ بھئی آپ نے شفا کے بارے میں پڑا ہوگا بھئی شفا کسے کہتے ہیں مثلا آپ کے گھر کے پڑوس پر ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اس کو آپ لے لیں بھئی کیا کریں آپ لے لیں اس لیے کہ پتہ نہیں کیسا پڑوسی آئے گا اور پڑوسی آپ کے سر پر مسلط رہتا ہے اس نے تو رہنے ہی وہیں پر ہے اگر ہو سکتا ہے وہ شریر آدمی ہوا تو انسان کی زندگی بہت تکلیف میں ہو جاتی ہے گھر آ کر ہی تو سکون ملتا ہے وہ گھر پر بھی سکون نہیں کرنے دیتا سمجھ میں آیا بعض لوگ بڑے شریر ہوتے ہیں بڑے شریر تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس زمین پر شفا کر دیں اور بائے یا مشتری سے وہ زمین جتنے میں اس نے بیچی ہے آپ اتنے ہی پیسے ادا کر کے لے لیں زبردستی وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں بہت شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ لے سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں شفا بج تفصیل تو وہاں پڑی ہوگی کہ ایک شریعت ہوتا ہے ایک خالیت ہوتا ہے اور ایک جار ہوتا ہے وغیرہ پڑھ رہا ہے یا نہیں شفا کے باب وہاں تین کس میں اچھا اب آپ نے ایک گھر کو خریدا بھئی خیار شرط کے ساتھ آپ نے زید سے مکان خریدا اور کہا بھئی یہ مکان میں نے آپ سے بیس لاکھ روپے میں خرید لیا لیکن مجھے تین دن کے اندر اس بیہ کو فتح کرنے کا حق بھی ہے تو کس کے ساتھ خریدا ہے خیار شرط کے ساتھ اب اس کے جو مکان آپ نے خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے اس کے ساتھ والا مکان بک رہا تھا یا بک گیا آپ نے فوراں بک گیا بھئی آپ نے فوراں اس پہ شفا کر دیا کہتے ہیں بھئی آپ نے جب شفا کر دیا تو آپ کا خیار ساقت ہو گیا اب آپ وہ گھر واپس نہیں کر سکتے جو پہلے والا تھا کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ شفا تو کیا جاتا ہے پڑھو اس کی وجہ سے یا شرکت وغیرہ کی وجہ سے اور ابھی تو وہ اس مکان کے آپ مالک ہی نہیں بنے آپ نے تو خیار شرط کے ساتھ خریدا ہے تو پڑوسی آپ بنے ہیں جب پڑوسی نہیں بنے تو آپ شفا کر سکتے ہیں شفا بھی نہیں کر سکتے لیکن آپ تو شفا کر رہے ہیں معلوم ہوا آپ نے بیٹ اجازت دے دی ہے اس مکان پہ آپ راضی ہو گئے ہیں اپنے خیار کو ساقت کر دیا اور جب آپ مالک بن چکے ہیں تو اب آپ کے پڑوس پہ مکان فروخت ہوا آپ نے اس پر کیا کر دیا شفا کر دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی تو اپنے سا اس جس مکان میں خیار شرط رکھا اس کے ساتھ والے مکان پہ شفا کرنا یہ علامت ہوگا رضا مندی پر اور آپ کا خیار کیا ہو جائے گا ساقے دیکھئے بھئی وَأَخْذُهُ اَرْ لَيْلَيْنَا مُشْتَرِقَا بِشْفَاتِ شفا کے ذریعے داراً ایسے گھر کو لے لینا شفا کے ذریعے بھی آج جس کو بیچا گیا ہے بھی جم بھی ما اس گھر کے پہلوں میں ما سے کیا مراد ہے بھئی وہ گھر یا وہ زمین بھئی جس کو آپ نے کس کے ذریعے خریدا تھا خیارے تو ایسا گھر جو بیچا گیا ہے بھی جم بھی ما اس زمین کے پہلوں میں شُرِطَ فِيهِ الْخِيَارُ جس میں کیا شرط لگائی گئی تھی خیار کی شرط لگائی گئی تھی جس گھر میں خیار کی شرط لگائی گئی تھی اس کے پہلوں میں جو مکان بکا ہے اس کو مشتری کیا کرتا ہے شُفا کے ذریعے لے لیتا ہے تو یہ اس کا لینا رِزَعُن بھئی پہلی بیع پر رضا ہے بھئی رضا مندی عیشتراداراً خریداً کسی نے کسی مکان کو گھر کو آلا اس شرط پر کہ انہو بلخیاری کہ اس کو خیار ہے فَبِعَدْدَارُم بِجَمْ بِتِلْقَدْدَارِ تو ایک اور گھر بیچا گیا اس گھر کے پہلوں میں وَأَخَذَحَ الْمُشْتَرِي اور اس کو لے لیا مشتری نے بشوفاتین شفا کے ذریعے فَعَدَلْ أَخْذُ دَلِيلُ رَضَائِن بھئی تو یہ اس کا لے لینا یہ رضا مندی کی دلیل ہے رضا مندی کی دلیل ہے کس چیز کی رضا مندی بھئی بھی شرائی تلقہ داری اس پہلے گھر کی خرید کی پر رضا مندی کی دلیل ہے لِأَنَّ الْأَخْذَبِ شُفَاتِ يَقْتَذِ اِجَازَتًا فِي شِرَائِ الْمَشْفُعِ بِهِ دیکھو بھئی یہ گھر جس پہ آپ نے شفا کیا یہ تو ہے مشفوع اس پر کیا کیا گیا ہے شفا اور اس پر شفا کیا کس کی وجہ سے وہ جو گھر آپ نے خیارے شرط کی وجہ سے خرید تو وہ ہوا مشفوع بھی اس کی وجہ سے کیا کیا گیا ہے شفا کیا گیا تو معلوم ہوں جب آپ یہ مشفوع کو لے رہے ہیں شفا کے ذریعے تو معلوم ہوا مشفوع بھی میں آپ دیکھ پر راضی ہو چکے لِأَنَّ الْأَخْذَبِ شُفَاتِ اس لئے کہ شفا کے ذریعے لے لینا یقتضی تقاضہ کرتا ہے اجازتاً فِي شرائِ المشفوع بھی مشفوع بھی کی خرید میں اجازت کا تقاضہ کرتا ہے کہ اس میں اجازت دے دی ہے بھائی وَخِيَارُ شَرْطِ الْمُشْتَرِيَنِ يَسْقُطُ بِرَضَاءِ اَحَدِهِمَا وَكَدَا خِيَارُ الْعَيْبِ وَرْرُعِيَتِ بھائی دیکھو اب صورت مسئلہ یہ ہے مشتری کئی تھے انہوں نے خیار شرط رکھا بھائی کئی آدمی گئے انہوں نے مل کر ایک مکان خریدا بھائی مل کر بھائی یا کوئی بھی چیز خریدی بھائی اور اس شرط پر خریدی انہوں نے باعث ہے کہ ہمیں اس حاقت کو فسخ کرنے کا حق بھی ہے تو معلوم ہو خیار اس شرط کے ساتھ خریدی ہے اب یہ دو ہوں گے یا تین جتنے بھی ہیں ان میں سے ایک نے رضا مندی کا اظہار کر دیا کیا کر دیا رضا تین دو نے مثلا فرص کرو کم سے کم والی صورت دو نے مل کر ایک مکان خریدا ہے یا ایک گاڑی مل کر دو نے خریدی ہے خیار اس کے ساتھ اور پھر ان میں سے ایک راضی ہو جاتا ہے کہتے ہیں جب ایک راضی ہو گیا تو دوسرے کا خیار بھی ساکت ہوا وہ اس کو واپس نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ جب ایک راضی ہوا تو اس کے حصے میں تو بے ہو گئی وہ کیا بن گیا نصف کا نصف کا مالک بن گیا اب اگر دوسرے کا خیار باقی رہے تو اس کا حصہ کیا کرنا پڑے گا وہ رد کر سکتا ہے وہ واپس دے گا جب واپس دے گا تو آدھی چیز کا مالک ایک بن چکا ہے اور آدھی کا مالک کون ہوا بائے ہوا تو پہلے جب اس نے چیز لی تھی تو پوری چیز لی تھی کہ کوئی اس میں عیب نہیں تھا لیکن اب جب واپس کر رہا ہے تو اس میں شرکت کا عیب آ چکا اب پوری چیز واپس کر رہا ہے یا آدھی کر رہا ہے آدھی تو شرکت کا عیب آیا یا نہیں آیا یاد رکھو آیان کے اندر شرکت عیب ہے بھئی چیزوں کے اندر مثلا گاڑی وغیرہ خریدی گاڑی وغیرہ گاڑی کی مثال بناو بھئی صورت سمجھ میں آگئی کیوں عیب کیوں ہے کہتے ہیں بھئی بھائے اور وہ ایک مشتری اب تو شریک بن جائیں گے تو پہلے تو بھائے کی اکیلے کی گاڑی تھی اپنی مرضی سے جب چاہتا اس کو استعمال کرتا تھا اب تو آپس میں کیا کرنا پڑے گی شرکت ہے تقسیم کریں گے بھئی ایک دن تو استعمال کر ایک دن میں کرتا ہوں ایک دن تم کرو ایک دن میں کرتا ہوں تو یہ تکلیف کا باعث بنی یا نہیں بنی بھئی تو یہ اس لئے آعیان کے اندر شرکت کیا شمار ہوتی ہے عیب شمار ہوتی ہے اس لئے بھئی دوسرے کا خیار بھی ساقت ہوگا ورنہ چیز عیب کے ساتھ واپس کرنا لازم آئے گا وَخِيَارُ شَرْطِ الْمُشْتَرِيَنِ اور دو مشتریوں کا جو خیار شرط ہے يَسْقُتُ بِرَضَاءِ آَحَدِهِمَا وہ ساقت ہو جائے گا بِرْرِضَاءِ آَحَدِهِمَا دونوں میں سے کسی ایک کی رضا مندی سے بھئی سمجھ بھی ہیں ایک رد کر دے تو دوسرا اب اس کی اجازت نہیں دے سکتا بھئی وَكَذَا خِيَارُ الْعَيْبِ وَرْرُوِيَتِي اسی طرح خیار عیب اور خیار روئیت ہیں بھئی خیار عیب بھئی آپ جانتے ہو آپ کوئی چیز خریدتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے اس میں تو کوئی عیب ہے اس نے مجھے عیب دار چیز دی ہے تو شریعت نے آپ کو آقت کو فسخ کرنے کا حق دیا ہے یہ خیار عیب کہلاتا ہے اب دو آدمیوں نے بھئی ایک چیز خریدی مل کر کوئی خیار نہیں رکھا لیکن بعد میں اس میں عیب کا پتا چل گیا ایک کہتا ہے چلو کوئی حرج نہیں بھئی کوئی حرج نہیں اسی طرح میں رکھتا ہوں دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے یوں قبول نہیں ہے میں واپس کرتا ہوں تو ایک نے اجازت دے دی تو دوسرے کا خیار بھی کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا اسی طرح خیار روئیت ہے بھئی ایک چیز دو آدمیوں نے یا تین نے بغیر دیکھے خرید لی دیکھنے کے بعد ایک کو پسند آئی باقیوں کو پسند تو بس ایک نے جب اجازت دے دی تو باقیوں کا خیار بھی کیا ہو گیا ساقت ہو گیا لئنہو ان ردہو الاخر یکون معیبن بی عیب شرکتی اس لئے کہ ایک نے جب اجازت دے دی ہے تو دوسرا جب اس کو رد کرے گا تو یہ عیب دار ہوگی کس چیز کے ساتھ بھئی عیب شرکت کے ساتھ وعندہما جب کے صاحبین فرماتے ہیں لِلآخری ولایت الرد دوسرے کو اب بھی خیار حاصل ہے اب بھی وہ اس کو ولایت رد حاصل ہے لِأَنَّ الْخِيَارَ ثَابِتٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ اس لئے کہ خیار دونوں میں سے ہر ایک کو ہر ایک کے لئے ثابت تھا بھئی تو یہ جو متن میں مسئلہ ذکر ہوا یہ امام صاحب کے مسئلہ کے اور ان کے قول کے مطابق بھئی صاحبین فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں بھئی دونوں کو اس نے خیار دیا تین نے خریدا تھا تینوں کو کیا تھا خیار تھا بھئی وَعَبْدٌ مَشْرِيٌ بِشَرْطِ خَبْزِهِ اَوْ قَتْبِهِ وَوُجِدَ بِخِلَافِهِ اُخِدَ بِسَمَنِهِ اَوْ تُرِكَا عَبْدٌ بھئی کوئی ایسا غلام مشریّن جس کو خریدا گیا ہے مشریّن مَشْرِيٌ کی طرح بھئی اس میں مفہول کا سیغہ ہے کوئی ایسا غلام جس کو خریدا گیا ہے بھی شرطی خبزی ہی اوْ قَتْبِهِ خبز مستر ہے روٹی پکانے کی شرط پر یعنی اس کو روٹی پکانا آتی ہے اوْ قَتْبِهِ یا اس کے کاتب ہونے کی شرط پر وَوُجِدَ بِخِلَافِهِ اور وہ شرط کے خلاف پایا گیا یعنی خریدا اس شرط پر کہ بھئی اسے روٹی پکانا آنی چاہیے پتا چلا اسے تو روٹی پکانا نہیں آتی صرف کھانا آتی ہے اچھا یا خریدا بھئی کہ اس کو کیا آنی چاہیے بھئی کتابت آنی چاہیے لیکن پتا چلا نہیں بھئی اس کو کتابت نہیں آتی بھئی سمجھے ہیں پڑا لکھا ہے معلوم وہ اچھا بھئی تو اس کو لے لیا بھئی اب پتا چلا وہ وصف تو اس میں ہے ہی نہیں تو کیا سمن میں کمی ہوگی یا سمن میں کمی نہیں ہوگی بھئی آپ بتلائیے بھئی نہیں اس لیے کہ یہ وصف ہیں اور وصف کے مقابلے میں سمن نہیں آیا کرتے تو لہٰذا لینا چاہے تو پورے پیسے دے کر لے لیکن چونکہ وہ وصف مرغوب فوت ہو گیا جس کی وجہ سے جس کے لیے وہ اس کو لینا چاہ رہا تھا تو اب اس کو کیا دیا جائے گا اس تیار ہے یہ ترک کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے اس کو بھئی سمجھ میں آیا بھئی یہ معنی ہے کہتے ہیں لئے اس لیے کہ اس کے مقابلے میں سمن میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھئی وصف کی کمی زیادتی سے سمن میں کمی بیشی نہیں ہوتی اس پر اشکال ایک ہوتا ہے بھئی کہ اس نے خریدہ غلام اور شرط لگائی کہ یہ اس کو روٹی پکانا کھانا بنانا آنا چاہیے یا اس کو کتابت آنی چاہیے یہ تو اس نے عقد کے اندر شرط لگا دی اور شرط سے بے کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد کہتے ہیں نہیں بھئی ہر شرط سے بہنی فاسد ہوتی وہاں آپ کو بتلایا ہوگا یہ بھی کہ مقتضی عقد کے خلاف کوئی شرط ہو تو پھر عقد کیا ہو جائے کرتا ہے فاسد یہ تو کوئی مقتضی عقد مقتضی عقد کے خلاف ہو مثلا ایک چیز آپ نے اپنے ساتھی کو بیچی اور اس کے ساتھ یہ شرط لگا رہے ہیں اس شرط پر تجھے یہ سائیکل میں بیچتا ہوں کہ ایک مہینے تک اس پر ٹویشن میں پڑھاؤں گا بھئی بھئی عجیب بات ہے آپ دیکھ چارج رہے ہیں اور مہینے تک آپ اس سے نفع اٹھاتے رہو گے یہ عقد کے خلاف ہے ابھی بیچ رہے ہو تو کیا کرو ابھی اس کے حوالے کرو ابھی اس کے حوالے کرو تو وہ اکر مقتضی عقد کے خلاف شرط ہو پھر عقد فاسد ہوا کرتا ہے بھئی یا اس میں کسی ایک کا نفع ہو یا ماخود انالے کا نفع ہو اور یہ تو مقتضی عقد کے خلاف شرط نہیں ہے شرط لگا رہا ہے دراصل یہ وصف بیان کر رہا ہے سورت شرط کی ہے اس نے کہا میں نے یہ غلام خریدہ اس شرط پر کہ اسے کھانا بنانا آنا چاہیے لگائی تو شرط لیکن دراصل وہ یوں کہنا چاہتا ہے بھئی مجھے ایک باورچی غلام میں نے آپ اس سے خرید رہا ہوں کس قسم کا غلام یا کاتب غلام تو یہ وصف بیان کر رہا ہے سورت شرط کی ہے صرف بھئی اس سے عقد فاسد نہیں ہوگا چلیے بس مولانا ہدا ہو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام اس احسنوزا